مران خان صاحب میرا نام عزور احمان اور میرا تعلق کراچی سے ہے سر ابھی ریسنٹلی اقتصادی سروے آئے یعنی پاکستان ایکنومک سروے آئے اور اس کے نے دکھایا گیا کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنے آخری سال میں ٹاگٹ سیٹ کے جیسے کہ لسم گروہ، آگر کلچر گروہ، یور ایک سپورٹس، آپ کی ریمیٹنسز، جی ڈی بی گروہ، آپ کی ٹیکس کلیکشن وہ تمام طرح ٹاگٹس اچیو ہوئے، نہ کہ صرف اچیو ہے بلکہ اوور اچیو ہوئے لیکن اب آپ یہ دیکھیں گے جو امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے ان سے بنیادی لیول کے پالیسی ڈیسیجنز تک نہیں لیا جائے چاہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملاتوں، پیٹرل پرائسزوں ہیں ان سے کچھ بھی نہیں جو ہے ڈیسائیڈ کیا جارہا تو میرا یہی سوار ہے جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ پنگا کیوں لیا سی ہاں یہ بار بار ابھی کہتے ہیں کہ جیوہو بڑی بارودی سرنگیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو ان کو کہو کہ آپ کو ضرورت کیا پڑی تھی اتنی سازش کرنے کی اگر سنبھالا نہیں جاتا تھا ملک یا آپ کو اگر یہ تہی نہیں پتا تھا کہ ملک کے دنیا میں عالمی حالات کیا ہیں ہم تو ڈیل کر رہے تھے ہم تو پہلے آتے ساتھی ان کی ایک بینکرپٹ چھوڑ کے گئے ساری ایکانومی یعنی جو سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ ہمیں ملا تھا بیس ارب ڈالر کا اس کو بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ بینکرپٹسی فائٹ کی پھر اوپر سے دوسرے سال میں کوورڈ آ گیا تو اس کے اندر سے پھر اپنی ملک کو نکالنا اور جتنے شاکس ہم نے دیکھی ہے ان کو تو کبھی اس طرح کا کرائسس آئے نہیں جو کوورڈ نائنٹین کا ہمیں فیس کیا تھا اور دنیا میں دیکھیں کہ کتنی تباہی مچائی اس نے اور ہم نے وہ ملک جو دنیا تسلیم کرتے ہیں کہ چند ملکوں کی طرح جو سب سے بہترین طریقے سے ملک کو اس میں سے نکالا تھا اس میں پاکستان ہے تو ہمیں تو ان کرائسس سے نکلتے نکلتے اور جب یہ کمانٹیٹی سوپر سائیکل یعنی جب قیمتیں بڑھ گئیں پھر یوکرین ہو گیا تو ہم تو بڑی مشکلوں سے نکال رہے تھے ملک کو اور ہم نے یہ کہا ہم نے نیوٹرلز کو بھی یہ کہا کہ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں ایکانومی ڈی سٹیبلائز نہ کریں یہ جو سازش ہو رہی ہے ہمیں پتا تھا اس وقت ہو رہی ہے ہم نے کہا اگر یہ کامیاب ہوگی یہ ایکانومی نیچے چلی جائے گی شوقتری نے بھی بتایا میں نے بھی بتایا تو جب انہوں نے یہ جب یہ جو سازش کامیاب ہو گئی اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ ان میں کوئی اہلیت ہے ان کی کوئی صرف ایک ہی تیاری تھی کہ اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے اور اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کو ایک ساتھ بیٹھ کے تو الیکشن رگ کرنا اور ان کی کوئی تیاری نہیں تھی اور یہ جو اب آپ تماشا دیکھ رہے ہیں یہ ان کو نہ سمجھا رہی ہے کیا کریں کبھی آج قیمتیں بڑھا رہے ہیں کل قیمتیں کوئی ان کو نہیں پتا کہ عام آدمی آپ کیسے گزارا کرے گا جس طرح کی مہنگائی آئی ہے انہوں نے تو اگر تھوڑی تنخواہیں بھی بڑھائی ہیں نچلے طبقے کی وہ تو کچھ بھی فرق نہیں اسے پڑے گا جس طرح کی جس طرح کی مہنگائی ہے آج اور سب سے خطرناک چیز کیا ہے کہ ہماری رمیٹنسز جو ہمارے زمانے میں ریکارڈ تھی اب یہ پچھلے مینے رمیٹنسز گر گئی ہیں ان کی یعنی جو باہر سے ڈالرز آ رہے ہیں دوسرا ہماری ایکسپورٹس میہ کے مینے میں دس فیصد گرئی ہیں تو یہ تو اور زیادہ اترے بڑے کرائیسز میں جا رہے ہیں کہ پہلی ڈالرز کی کمی ہیں اور اگر رمیٹنسز گر گئی اور ہماری ایکسپورٹس نیچے چلی گئی تو وہ سارا تو بڑھتا اب جائے گا اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کے پاس کیا اب طریقہ اسے نکلنے کا سوائے اس کے کہ کوئی باہر کے ملک ان کو کوئی پیسے دے دیں یا کوئی باہر سے کوئی وہ اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی اگر مل جائے تو جو میں ان کے دیکھ رہا ہوں یہ کچھ نہیں اب یہ اس ملک میں کسی طرح اس میں سے بران سے نہیں نکال سکتے مجھے خدشہ یہ ہے کہ ہم سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں جو وہاں کے اوسائے تھا مجھے دوسرا خدشہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کو اتنا کمزور کر دیں گے کہ ہم ہماری جو سوورنٹی ہے ہماری جو ازادی ہے اس کو مزید متاثر کر دیں گے کیونکہ ہمیں اتنا کمزور کر کے چھوڑیں گے کہ تب حبر رہنا جائے